میری ڈائری کے معزز دوستو میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرینِ گرامی گزشتہ روز سے ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر جیسے توفان برپا ہے کہ لاہور کے نیجی کالج میں بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ حیرانکن انکشافات بھی سامنے آئے ہیں لاہور کے نیجی کالج میں بچی سے مبینہ زیادتی کے واقعے نے ہر کسی کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے جس کے بعد طلبہ نے احتیاج شروع کیا تو پولیس کے ساتھ پنجاب حکومت بھی ایکشن میں آئی پولیس کی ابتدائی تحقیقات میں فی الحال ایسا کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا اور جس بس جی کا نام لے کر احتیاج کیا گیا اس کے والد کا بیان بھی پولیس کی جانب سے شیئر کیا گیا جس میں انہوں نے واقع کی تردید کی تاہم اب معاملہ پر پنجاب گروپ آف کالجز نے موقف جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے کالجز کی ساکھ کو برباد کرنے کے لیے ایک پروپیگینڈا ہے پنجاب کالجز کے ایک کیمپس میں بمیدہ واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی حالیہ خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی تاہم انتظامیہ پنجاب کالجز حکومت سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں اور اس معاملے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیق کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کر رہی ہے پنجاب کالجز انتظامیہ کا موقف ہے کہ خدشہ موجود ہے کہ بعض شرپسن اناثر پنجاب گروپ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تحال ایسی کسی واقعے کی اب تک شواہد نہیں میرے ہیں کالج انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے واقعہ کے حقائق جاننے کی کوشش کی گئی کسی مبینہ متاثرہ بچی کی نشاندہی نہیں ہوئی کالج کے تمام کیمروں کا ریکارڈ بھی چیک کیا گیا تمام ہسپتالوں کا ریکارڈ بھی دیکھا گیا پولیس میں بھی کوئی ریپورٹ درج نہیں کروائی گئی مبینہ متاثرہ بچی اور خاندان کو ڈھوننے کی کوشش بھی گئی ہے ان الزامات کے حوالے سے باؤسوخ اور قابل اعتماد ثبوت کی کمی کے باوجود پنجاب کالج کی انتظامیہ منصفانہ عمل کو یقینی اور شفاق بنانے کے لیے حکام کے ساتھ ہر طرح کی تعاون کرے گی پنجاب گروپ آف کالجز میں ہمارے طلبہ اور عملے کی حفاظت ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے ہم نے سخت حفاظتی پروٹوکول نافذ کیے ہیں جن کے مسلسل نگرانی کی ہے اور انہیں اپ ڈیٹ بھی کیا جاتا ہے تاہم کیمپس میں ہر ایک کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنا سکیں اسی کے ساتھ پولیس نے بھی موقف اختیار کیا کہ اس جمن میں ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے بتایا کہ اس مبینہ واقعے کی کوئی شواہد نہیں ملے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا جس کے بعد طلبہ نے اتجاز کیا جب کوئی وکٹم ہی سامنے نہیں آیا تو کس پر مقدمہ درج کریں جب تک تصدیق نہیں ہوتی طلبہ پر سکون رہے اور غیر تصدیق شدہ معلومات پر نہ جائیں کسی کے پاس مصدقہ اطلاع ہے تو دیں ہم فوری کاروائی کریں گے مصدقہ معلومات ملیں گی تو اپنی مدیت میں پرچا دوں گا دوستو اسی کے ساتھ متاثرہ بچی کے والد کا بھی بیان ریکارڈ کیایا ہے ایس پی شہربانو نقوی کے ہمراہ بچی کے والد اور چچا نے کہا کہ ہماری بیٹی کے نام پر اتجاز کیا جا رہا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں متاثرہ لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹی گھر میں فسل گئی جس سے اس کی کمر پر چوٹ آئی جس وجہ سے بیٹی آئی سی او میں گئی انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس کو اپنی بیٹی کی میڈیکل رپورٹس مہیا کر دی ہیں بیٹی کے حوالے سے اتجاز کی ویڈیو دیکھ کر انتہائی تاجب ہوا جن کی بیٹیاں ہیں وہ اس در کو محسوس کر سکتی ہیں اس موقع پر ایس پی ڈیفنس شہربانو نقوی کا کہنا تھا کہ عوام سے درخواست ہے کسی قسم کی غلط خبر پر کسی کے گھر والوں کو ذہنی عذیت میں نہ ڈالیں اگر ایسا سانحہ کسی بیٹی بہن کے ساتھ ہو تو پولیس اپنی مدیت میں مقدمہ ضرور درج کرتی ہے دوستو دوسری طرف کہانی یہ بتائی جا رہی ہے کچھ روز قبل لاہور کے پنجاب کالج کیمپس میں جو کہ گرلز کیمپس ہے وہاں کے گارڈ نے فسٹیئر کے ایک طالبہ کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا وقوع کچھ یوں ہوا کہ کالج کی بیس میٹ کافی وسیع ہے جو کہ پارکنگ ایریا بھی ہے فسٹیئر کی ایک طالبہ کو گارڈ نے جان بوجھ کر یہ کہہ کر روک لیا آپ کی فیس اور ڈاکومنٹس کلیر نہیں ہے بچی گھبرا گئی اور بولی کہ میری فیس تو کلیر ہے گارڈ نے کہا آپ روک جائیں آفیس میں چک کر کے آپ کو بتاتا ہوں جب بیس میٹ سے تمام گارڈیاں جا چکی تو گارڈ اس بچی کو بیس میٹ کی ایک ایسے کمرے میں لے گئے جو سی سی ٹی کیمرے سے دور تھی وہاں پہ سی سی ٹی کیمرہ نہیں تھا سننے میں آیا ہے کہ ایک اور وین ڈرائور بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور دونوں وحشیوں نے مل کر ایک طالبہ کو جنسی جبر کا نشانہ بنا ڈالا ادھر بچی کے گھر والے بہت دیر گزرنے کے بعد پریشان تھے کہ بیٹی ابھی گھر تک نہیں آئی یہی سوچ کر وہ خود بچی کو لینے کالج پہنچ گئے وہاں ڈونڈنے پر بچی بیس میٹ سے زخمی حالت میں ملی چار دن بعد اس بچی کا انتقال بھی ہو گیا اس کیمپس کی ہیڈ نے معاملے کو دھبانے کی کوشش کی والدین اور سٹوڈنٹ کو دھمکایا گیا یہ بات باہر نہ نکلے مگر اتنا بڑا ظلم چھپانے سے کہاں چھپتا ہے لڑکی کی کلاس فیلو تک بات پہنچی اور یوز ظلم کی علمناک داستان پنجاب کالج کے تمام طلبہ وطالبات تک پہنچ گئی ملزم کو تحال نہیں پکڑا گیا جب بھی کوئی ایسا حادثہ رنما ہوتا ہے تو ایسے جھوٹے عرباب اختیار اس کو جھوٹ قرار دیتے ہیں مظلوم کی آہ کو دبا دیتے ہیں لہٰذا تمام کیمپس کے طالب علموں نے کلاسز کا بائیکارٹ کیا اور اکھٹے ہو کر کیمپس پہنچے وہاں بھرپور اعتجاج گیا انہوں نے کہا کہ ہم جسٹس چاہتے ہیں طلبہ وطالبات کا مطالبہ تھا کہ میڈم آفس سے باہر آئیں جو اس واقعے کو جھوٹ قرار دے رہی ہیں مگر وہ اپنے آفس کو اندر سے لا کر کے بیٹھی رہیں باہر نہ نکلیں اور کیمپس کے پرنسپل کو لڑکیوں نے آج تھپڑ بھی مارے کہ وہ پرنسپل دباؤ ڈال کر اعتجاج کو روکنا چاہ رہے تھے دوسری طرف وہاں موجود ایک بچیے نے پولیس والے سے کہا کہ جس سے ہی زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے اس کو کیوں نہیں پکڑا پولیس والے نے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولا کہ ملزم فرار ہے اور اس کی نشاندہی نہیں ہو رہی اور اب یہ اعتجاج وکلا برادری میں بھی پہنچ چکا ہے آج کے اس جدید سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی مجرم کو ایسے بچایا جا رہا ہے ظلم کی انتہائے اب یہ ساری باتیں دیکھیں سنیں سوشل میڈیا پر کیا کچھ نہیں چل رہا کونسی بات سچ ہے کس بات پر یقین کی جائے کونسی بات جھوٹ ہے کوئی پتہ نہیں لہٰذا معاملے کی جڑ تک جانے کے وغیر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا کی مختلف باتوں پر کان نہ دھریں جو بھی حقیقت ہوگی سامنے آئے گی اور انشاءاللہ اسی پر دوسری تحقیق کے ساتھ اچھی مصدقم معلومات کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے دوستو اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیڈی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ